ہلو دوستو بیوڈیو بہت زیادہ امپوٹینٹ ہونے والی ہے اس میں ہم بات کرنے والی ہے گوڈ ہیلتھ کیپسول کے بارے میں جو یہ کمپنی ہے وہ اس گوڈ ہیلتھ کیپسول کے بارے میں کیا کہتی ہے تو جو اس کے بینیفٹ ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ میں اس کے جو تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ جو کیپسول ہے یہ ڈاکٹر بزواز کمپنی کا ہے اور یہ آئیور بیدک پریپریشن ہے اس کے اندر جتنے بھی کمپوزیشن ہیں وہ سارے کے سارے آئیور بیدک ہیں تو کمپنی یہ کہتی ہے اسے کھانے کے بعد آپ کی جو ایمیونیٹی ہے اس کو بوشٹ اپ کرتا ہے آپ کے لیور کو سٹرونگ کرتا ہے اس بجا سے آپ کا میٹابولیزم بھی اچھا ہوتا ہے ساتھ میں ڈائیسٹیب ڈسورڈر کو بھی ٹھیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروب ہوتی ہے ساتھی ساتھ بیٹ گین کرنے کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسین ہے تو جو لوگ دبلے پتلے ہیں وہ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایک دم فٹ کر دے گی تو ہم اس کے انگریڈین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کا کیا ورک ہے کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلا ہے اس کے اندر بیڈینیا سومنی فیرہ اس کو ہم اسبگندہ بھی کہتے ہیں تو یہ مسل کو بوشٹ اپ کرنے کا کام کرتا ہے سٹیمینا بوشٹ کرتا ہے ساتھ میں اسٹریس سے ریلیف دلاتا ہے دوسرا ہے اس میں ہیمیڈیسمس انڈیکس تو اس کو ہم انانتمول بھی کہتے ہیں اس کا جو کام ہے وہ آپ کا اسٹومک کو فٹ رکھتا ہے آپ کا جو ڈائیشن ہے اس کو امپروب کرتا ہے ساتھ میں اگر بھوک کم لگتی ہے تو بھوک کو بھی انکریز کرتا ہے اور جب بھوک بڑے گی تو آپ کھانا بھی زیادہ کھائیں گے اور جو بھی آپ کھانا کھائیں گے وہ آپ کے شریر کو ہی لگے گا اس کو ہم ڈک ساب بھی کہتے ہیں اس کا کام جو ہے وہ ہے بیکنیس کو ریڈیوس کرنا آپ کو جو کمجوری لگتی ہے یا تھکابت رہتی ہے تو یہ اس کو دور کرتا ہے ساتھ میں آپ کو یہ انرجی بھی پروبائیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے انگیڈینٹس ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدے مند ہیں بہت زیادہ بینیفیسیل ہیں اس کا جو کام ہے وہ دماغی ٹینسن کو ختم کرنا ہوتا ہے ساتھ میں ایمیونیٹی کو بوشٹ کرتا ہے اس کا جو کام ہے وہ ہے اسٹریس کو ریلیو دلانا ساتھ میں ریسپیریٹی ٹریک کو مینٹین رکھنا اس کا جو کام ہے وہ ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی گیس بنتی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ سلیپنگ ڈیسورڈر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے جو لوگ صحیح سے سو نہیں پاتے ہیں رات میں ایک بجے تک دو بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے ساتھ میں یہ نیا خون بناتا ہے بلڈ سرکولیشن کو ایمپروب کرتا ہے اس کے اندر ایمبلی کا رائپس تو یہ ایمپروب کرتا ہے ایپیٹائٹ کو مطلب جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے جو کھانا دیکھ کر ایک دم ہٹ جاتے ہیں ان کا پیٹ بھرا بھرا سا لگنے لگتا ہے تو اسے کھانے کے بعد بھوک بہت اچھے سا لگنے لگے گی اور آپ اچھے سے کھانا بھی کھائیں گے اور آپ کے شریر کو بھی لگے گا نیچٹ ایس کے اندر ٹرائی بولس ٹیرس ٹریز تو اس کا جو کام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ مسل گین کرتا ہے نیچٹ ایس کے اندر ایملک کا اوفیسنیلس یہ ڈائیشن کو امپروب کرتا ہے ساتھ میں ایمیون سسٹم کو بوشٹ اپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیور کو سٹرونگ بناتا ہے تو یہ سارا ہماری باڈی کے لیے ہو گیا جیسے پیٹ کے لیے ایمیون سسٹم کے لیے ڈائیشن کے لیے لیور کو سٹرونگ بنانے کے لیے بلٹ سرکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا خون بنانے کے لیے اس میں ساری چیزیں باڈی کی جو ہے ہماری قبر ہو جاتی ہیں جس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی جو تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں تو اس کے خاص کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جیسے فیس پر پیمپلز بغیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کمپنی نے پہلے ہی بول رکھا ہے جن لوگوں کو ہرٹ سے ریلیٹڈ کیڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیزیز ہے تو وہ لوگ اس میڈیسین کا یوز نہ کریں ساتھ میں کچھ لوگ بولتے ہیں جب تک ہم اس کیپسول کو کھاتے ہیں تب تک تو ہمارا ویڈ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے جیسے ہی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا جو نارمل پوسچر تھا پہلے باڈی کا وہ باپس سے ہو جاتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے جب تک تو ہم اس کیپسول کو کھاتے ہیں تب تک ہمارا کیا رہتا ہے ہم ڈائیٹ کو اچھے سے مینٹین رکھتے ہیں اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم کیپسول چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنی ڈائیٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جس وجہ سے ہمارا جو ویٹ ہے وہ واپس سے نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے تو بات کریں اس کی ڈوز کی تو اس کا ایک ڈببہ آتا ہے جس کے اندر 50 کیپسول ہوتے ہیں جس کو ہم صبح سام میں لے سکتے ہیں اگر آپ پہلا ڈببہ لے رہے ہیں تو اگر آپ دوسرا ڈببہ لے رہے ہیں نیکسٹ منت میں تو آپ اسے ایک ٹائم لے سکتے ہیں شام کے ٹائم نائٹ ٹائم میں سوتے سمیں تو یہ تھی گوڈ ہیل کیپسول کی پوری جانکاری اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لائک شیئر اینڈ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے بھائے